بیجا چالان، ناجائز مقدمات اور کسٹمز و کام کے حراسہ کرنے پر ٹرک ڈائیورز، سراپا احتجاج، سرکولر روڈ پر گوڈز ٹرانسپورٹرز کا دھرنا، نارے بازی، شہر کی مارکیٹوں میں سامانت کی تفصیل رک گئی ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سرکولر روڈ، اٹبری منڈی، شالم چوٹ میں بکترین ٹرافک جیم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں ٹپ کے اسادزہ کی ریٹائرمنٹ عمر بڑھانے پر غور، میڈیکل ٹیچرز کی ریٹائرمنٹ عمر ساٹھ سے بڑھا کر 65 سے 68 سال کریں پنجاب اسمبلی کے چلاس میں سپیکر اسمبلی، پرویز الہی کی رولنگ، روٹائرمنٹ عمر 65 سال کرنے پر غور کر رہے ہیں سبائی وزیر صحت یاسمن راشد کا جواب پنجاب اسمبلی میں خارجہ سلمان رفیق اور یاسمن راشد آمین سامنے پی کے آلائے میں کوئی غلط کام نہیں کیا کنسٹرکشن کے سٹینڈرڈ سیٹ کیے میں ایک میں صحت پر کام کیا، سلمان رفیق کا ایوان میں اظہار خیال اگر کوئی ہاسپٹل مکمل کیا ہے تو مجھے دکھا دیں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد کا خارجہ سلمان رفیق سے سوا امران خان کے تیارے میں بم کی بوگرس کال، ون فائفر، بم کی اطلاع پر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں انتظام میں کے ہاتھ پیر بھول گئے سولہ تاریخ کی رات ساڑھے دس پجے پولیس کو بم کی موجودگی سے متعلق اطلاع ملی پولیس اور ڈالفن فورس نے موقع پر پہنچ کر سوڑی وال ملتان روڈ کی رہائشی خاتون عرم وحید کو گرفتار کیا مقدمہ درج ویسے ہی کال کی تھی خاتون کا دوران تفتیش انکشاف یورکیسی کو قابو کرنے کے لیے محکمہ انٹی کرپشن کا جال تیار بد انوانی میں ملویس سرکاری افسران کے گرد چکن جا سخ کرپشن میں ملویس گریڈ انیس اور بیس کے چھتیس سرکاری افسران کے خلاف کرروائی کا فیصلہ اگری کلچر ڈاکٹر محمد بشیر ادنان زفر شامل ڈیچے انٹی کرپشن نے ڈی ایم جی پی ایم ایس اور پی سی ایس افسران کے خلاف انکوائیری کی منظوری دے دی سیکیورٹری فینائنس منیر احمد اسسسٹنٹ کمیشنر شالیمار حیدر ابباس شاہد یاقوب ملک تارک ٹی ایم اے شالیمار پرویز جاہد خابر سی ای او لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی خواجہ خیدر مہرش تیاخ احمد کا بھی نام فیرس میں شامل اسسسٹنٹ کمیشنر شاہد کاکیا اے سی رائیونڈ اللہ یار تنویر جببار ایم ایس سرویس ہسپٹل عمر فاروق دیریکٹر واسا میہ منیر سہیل چوہدری تاہر رزا حمدانی اور وسی مجمل کے خلاف بھی کرروائی کا فیصلہ جی ڈی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر رزوار نصیر انٹی کرپشن کے نشانے پر انکوائری شروع رزوار نصیر انیس جنوری کو طلب موٹر بائک ایمبولنس منصوبہ ٹینڈرز تھیکوں اشتہارات کا ریکارڈ طلب قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن مریم نواز والدہ بیگم شمیم اختر کیپٹن ریٹائٹ سفتر اور حمزہ شہباز ملاقات کے بعد واپس ربانہ پرویز ملک خاجہ امران نظیر بلال یاسین لارڈ میر خاجہ احمد السان غزالی سنیم بٹ اور چہدری شہباز راجہ فاروق حیدر سابق جوونہ سن زبیر عمر بھی کوٹ لکپر جیل پہنچے جیل کے اندر جانے کی کوشش پر لیگی کارکنوں کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے ہمارے دور کے ترقیاتی منصوبیں آج بند پڑے ہیں اخبار پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ملک بدترین حالت میں ہیں موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں یہ اپنے پاؤں پر خود کل ہاری ماریں گے حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ کام کریں نواز شریف سے لیگی ارکان کی ملاقات کے اندرونی کہانی لہوڑ نیوز پر مریم نواز والد کے لیے سرسوں کا ساگ مکعی کی روٹی شنواری گاجر کا حلوہ اور خوشک میں واجات لے کر آئیں والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا متوالوں کے جیل کے باہر قائد کے حق میں نعرے صدقے کے لیے کالے بکرے بھی ساتھ لائے خواتین سلائی مشینیں ساتھ لائیں علیمہ خان کے خلاف احتجاج کیا سلائی مشین سے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ برامد ہوئے کورٹ لاکھت جیل کے باہر لیگی رہنماؤں کے حکومت پر تنقیدی بار پرویس مالک بولے نون لیگ کا برا وقت ختم ہو رہا ہے ہائی کورٹ نے ہماری بے گناہی ثابت کی لہوڑ کی سیاست کو نون لیگ بہتر طریقے سے چلا رہی ہے عوام شریف فیملی کے ساتھ ہیں خاری امزان نظیر بولے تبدیلی سرکار کو عوام نے بخوبی دیکھ لیا بہت جلد مل بھر میں نواز شریف کا نارا گونجے گا اتنے بڑے لیڈر کو قید کرنا بڑی زیادتی ہے الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع نہ کرانے کا معاملہ ڈیپٹی سپیکر دوست محمد وزاری کا عوام میں داخلہ بند پنجاب کابینہ کے دس وزراء کو بھی عوام میں داخل ہونے سے روک دیا گیا وزیراعلا کے چھے ماہ بن خصوصی اور مشیر بھی عوام میں داخل نہیں ہو سکیں گے ایک سو تیرہ ارکان کے وان میں داخلے سے روکنے کا نوٹیفکیشن چاری پنجاب فود آثورٹی کی صبح بھر میں دیسی گھی پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ مہم ایک سو ستتر پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ ناقص انتظامات پر دو سیل پانچ کو جرمانے حفظان سہت کے حصولوں کی خلاف ورزیوں پر ستتر پروڈکشن یونٹس کو اسلاحی نوٹسز ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرو جنرل ہاسپٹل میں پیرامیڈکس کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی دوہزار ملازمین نے مطالبات کی منظوری تک کام چھوڑ دیا انڈور، آؤٹڈور، نیرو اور اوپی ڈی بند کر کے احتجاج مریض رول گئے گیس کی بندش شہریوں کے لیے عذاب بن گئی معاملات زندگی متاثر چولے تھنڈے پڑ گئے عزیز دین روڈ سانہ کے رہائشیوں کا گیس کی لوڈشیڈنگ کے خلاف احتجاج اور نارے بازی اور چند دن کا ریلیف اور پھر وہی مشکل سینجی سٹیشن آج پھر بند سوئی نورترن گیس کمپنی نے ایک روز کے لیے سینجی بند کر دی پی ایس او کو کارگو کا بروقت بردھ نہ ملنے کے باعث سینجی کی سپلائے بند ہوئی گیس کی بار بار بندش سے سینجی سٹیشن مالکان اور عوام تزبزب کا شکاہ موسیقی موسیقی